میں جو ایپ ٹی سی کا آپ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس کے ایکشن پلان کے مطابق جو آپ ایک کمیٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں تو اس کا سربراہ آپ کس کو بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھنے جیسے میں نے کہا کہ یہ اس میں مختلف آپشنز موجود ہیں لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دو اس میں اہم ایلمنٹس ہیں ایک اگر فیصلہ یا تو جمہوری ہوگا جمہوری تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سربراہی کرے گا جو اس پوزیشن کا اہل ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر تو اس کی فکسٹ چیر ہے روٹیٹنگ چیر نہیں ہے تو وہ اس میں یہ ضرور قوالیٹی ہونی چاہیے جو اتحاد کو کٹھا رکھے جو ہر جماعت کوئی جماعت ادھر دیکھ رہی ہے کوئی جماعت ادھر دیکھ رہی ہے کوئی جماعت چاند چاہ رہی ہے کوئی جماعت سورج چاہ رہی ہے کوئی جماعت تارے چاہ رہی ہے تو ساری جماعتوں کے جو اوبجیکٹیوز ہیں ان کو جو کٹھا کر سکے اگر تو فکسٹ چیر ہے لیکن اگر روٹیٹنگ چہر ہے تو وہ بھی پارٹی فیصلہ کرے گی اس میں پارٹی فیصلہ کرے لیے تو جو ہماری بحیثیت پاکسان پیپلز پارٹی ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ کون کیسے یہ جو دائرہ ہے وہ کٹھا ہو ان جماعتوں کا اور یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو تو فیصلہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہوگا میں آپ کے ساتھ باقی جتنی جماعتوں نے مل کر یہ اعلام یہ جاری کروایا ہے تو وہ کس حد تک اس پر آپ کو کیا لگتے کہ وہ انڈ تک اس پر اسی طرح منوان عمل کریں گے میں نے یہ دیکھا ہے اعلانیا میں بحیثیت سیاسی ورکر بہت مطمئن ہوں کیونکہ اس میں کسی کی کوئی پرسنل بات نہیں ہے ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم کسی سے کوئی بدلہ لے رہے ہیں یا ہم کٹ پتلی حکومت کے ہم بلکل چاہتے ہیں کہ کٹ پتلی نظام فارغ ہو کٹ پتلی وزیراعظم گھر جائے ہم یہ چاہتے ہیں لیکن اوبجیکٹیوز یہ ہو کہ اس ملک میں آزادانہ منصفانہ الیکشنز ہو اس ملک میں پارلمان اور عوام کی بالدستی ہو اس میں اس ملک میں آزاد عدلیہ ہو اس ملک میں جو آزادی اظہار ہو وہ یقینی بنایا جائے تو یہ ہمارے اوبجیکٹیوز ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی جو ہے اس کا خاتمہ ہو یہی ہم چاہتے ہیں میرے آپ سے ایک لاس قویسٹن کہ جب سے آپ نے یہ علامیت جاری کیا ہے آپ دیکھنے میں آ رہا ہے حکومت ہر روز دو سے تین پریس کانفرنسز کر رہی ہے لگتا ہے کہ حکومت دباؤ میں آ چکی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی تھی ان دو سالوں کے درمیان آپ کا پرسنل اپینین کیا ہے کہ وہ لوگوں کی امیدوں پر اتنا پورا اترے ہیں جس حد تک انہوں نے اہدوں پیما کیا تھے لوگوں سے یا وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں دیکھیں وہ ناکام تو دوسری بات ہے یہ تو ایسا گروپ آیا ہے کٹ پتلی تماشا گروپ جنہوں نے عوام کا جینہ جنجال کیاوا ہے اور اب عوام کو عذیتیں دینے پر آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک بار پھر انہوں نے بنیادی جو ہماری عدویات ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دی دو سو پسنٹ آپ پھل کی قیمتیں دیکھیں آپ جو ویجیٹبلز ہیں ان کی قیمتیں دیکھیں آپ آٹے اور چینی کی قیمتیں دیکھیں تو آپ بتائیں کہ میڈل کلاس کا بندہ اگر نہیں اپنے جو ٹو میلز اڈے اور عزت نفس بچا کر وہ نہیں رہ سکتا تو غریب کا کیا حال ہوگا اس میں تو اس لیے یہ حکومت کیونکہ عوام میں سے نہیں ہے سارا مہنگائی کا بوجھ ہو آئی ایم ایف کا بوجھ ہو کرزوں کا بوجھ ہو وہ سارا کا سارا غریب عوام کے کندوں پر ہیں لہم جو ای بی ایس کا علامیت جاری کیا گیا اور ایکشن پلان کے مطابق جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس کی سربراہی کا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پارا کہ کون اس کا میمبر بنے گا کون نہیں تو جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ساتھ تھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ساتھ دینے کا وعدہ کی ہے انہوں نے جو کہا ہے کہ انہوں نے تک ساتھ چلیں گے اور اس علامی میں یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ دیسمبر میں چاروں صبحوں سے احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی تو آپ ضرور ڈیٹیل سے اس پر روشنی ڈالیں کہ اس پر کتنا عمل کے جائے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے ساری جماعتیں انہوں نے تک آپ کے کتنا ایک ساتھ دیں گے دیکھئے اس وقت کی پہلے تو بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت کی کہ یہ اپی سی بلائی جائے تو اس کو ملہوزے خاتے رکھتے ہوئے اپی سی بلائی گئی اور جو علامیہ جاری ہوا کہ ایجیٹیشن کی جائے گی تحریکیں چلائی جائیں گی اور ساری جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے بہت یقین دہانی کرائی ہے کہ سب ساتھ ہوں گے اور دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ کل کے مخالفین آج جو ہیں جڑ کے بیٹھ گئے ہیں لیکن دیکھئے جب تک تو کوئی انفرادی مفاد ہوتا ہے یا کوئی ایک دوسرے سے جو بھی کوئی اختلافات ہوتے وہ ایک جگہ لیکن جہاں ملکی مفاد کی بات آتی ہے تو وہاں ان سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کر بیٹھنا بھی چاہیے کیونکہ ملک کی مفاد ہی جو ہے وہ قوم کے لیے بہتر ہے تو اب یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں وفاداریاں کس حد تک ہوں گی دیکھئے وفاداریاں بدلتی بھی رہتی ہیں اور اگر یہ دیکھیں کہ ملکی مفاد تو پھر لانگ ٹرم جانا چاہیے اور انشاءاللہ جتنی جماعتیں ہیں وہ بس پر عمل کریں گی اور تحریکیں چلیں گی اور دم آدم مسکل اندر ہونے والا ہے میم جو یہ جو ایپی سی کے علامیاں جاری ہوئے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت دباؤ کا شکار ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح چیزوں کو ایکسپلین کریں جیسے کہ ڈیلی بیسس پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ صفائیہ دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیا ہم نے یہ کیا تو آپ کے خیال میں حکومت دباؤ میں آ کر یہ سب کر رہے ہیں یا واقعی جو انہوں نے کہا ہے وہ ہو بھی چکا ہے یا جو انہوں نے اہدو پیماں کیا تھے لوگوں سے عوام سے کہ ہم یہ کریں گے اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اہدو پیماں کا حال تو آپ کے سامنے ہیں میری تو ہمدردیاں آپ میڈیا پورسنز کے بھی ساتھ ہیں کہ کس قدر میڈیا بھی اور جورنلزم اور جورنلیس جو ہے وہ زبوحالی کا شکار ہو گیا ہے اور باقی جتنے وعدے وعید انہوں نے کیے کس حد تک وہ فلفل ہوئے یہ میرے سے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اور دوسری بات ہے بوکلاہت وہ تو آپ لوگوں کو چہروں پر نظر آ رہی ہے اور یہ بوکلاہت ابھی سے نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ ہو گیا نا اب تو اپی سی کی وجہ سے لیکن دیکھیں یہ اس قدر ان کے ذہن جو ہیں یا ان کی ذہنی تربیت جو ہے وہ اس طرح کی ہوئی پڑی ہے کہ کوئی ان کا وزیر جو ہے وہ ٹیبل پر ٹاک شو میں بوٹ لے کے آ جاتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ تہزیب کیا ہے تمیز کیا ہے تو بوکلاہت ہونی بھی چاہیے تھی اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے میم آپ کے حیال میں اس کی سربراہی کا مطلب ممبر کس کو بنایا جائے گا کوئی آئیڈیا کچھ آئیڈیا لیکن جس کو بھی بنایا جائے گا وہ قیادت فیصلہ کرے گی اور وہ بہترین فیصلہ ہوگا اور ہم اس فیصلے کے ساتھ ہوں بانکی میم یہ جو اے پی سی کا اعلامیاں جاری ہوا ہے اور اس کے ایکشن پلان کے مطابق ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے موجودہ حکومت دباؤ کا شکار ہے اور وہ بھی اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ یہ جو اعلامیں جاری کیے گئے اس پر کن کن باتوں کو اس میں ڈسکس کیے گئے کن کن باتوں پر روشنی ڈالیں گئی ہے اور اس سے موجودہ حکومت کا کیا تعلق ہے جیسے آپ نے صدف سے بھی ہماری پریزیڈنٹ سے بھی آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ حکومت بکلاہٹ کا شکار ہے اور صفائیاں پیش کر رہی ہے تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب کوئی گھبرا جاتا ہے کوئی بکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے وہ اس چیز سے نہیں ہوا ہے کہ اے پی سی بلائی گئی ہے وہ بکلاہٹ صرف اس چیز کی ہے کسی کو بھی اگر کوئی بات پوائنٹ اٹھاتا ہے اگلا بندہ گھبرا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس دکھانے کے لیے کوئی ٹھوست چیز نہیں ہوتی ہے آپ کتنا کور کریں آپ شور مچائیں آپ گالی گلوچ کریں آپ چور کہیں جو کہیں آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں اگر کوئی کہیں کہ جی میں نے بڑے کام کیا میں نے بہت کام کیا میں نے فلانی بلڈنگ بنائی ہے آپ زبانی کہیں بلڈنگ دکھاؤ بلڈنگ دکھاؤ کام دکھاؤ بکلاہٹ کی مین وجہ یہ ہے کہ نتھنگ پرفارمنس نتھنگ زیرو تو اس لیے ظاہری بات ہے کہ اور بھی پریشر آ گیا ہے جب کوئی پوائنٹ اٹھانے والا بھی آ جاتا ہے اور آپ نے خود بھی کچھ نہیں کیا ہوا تو یہ دیفینٹلی بکلاہٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اعلامی میں جیسے کہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ساری جو جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گی اور آنے والے وقتوں میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی جائیں گی تو اس کی اوپر کوئی لائے عمل بنایا گیا ہے کہ کب کس طرح سے کیا چیزیں ہوں گی یہ ابھی صرف ڈسکیشن ہوئی ہے اس کی اوپر باد باد میں ہوگی ڈیٹیل سے یہ اپی سی میں جو کچھ ہوا ہے اب ساری میڈیا کی ہی نشہ ہوتا رہتا ہے انشاءاللہ آگے اس کی اوپر جو لیڈرشپ ہے جو کچھ کرتی ہے ڈیفینیٹلی اس کی اوپر کوئی لائے عمل تو بنا ہوگا اور جس نے پی سی بولایا جس نے ساروں کو گیدر کی ہے وہ آپ ساری میڈیا کو پتا ہے ڈیفینیٹلی وہ آگے بھی وہی لیڈ کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے